اسلام علیکم ویبرس سٹیٹ بینک آپ پاکستان نے مانیٹری پالیسی جنوری دوہزار تیس کا اعلان کیا ہے جس کا بقائدہ اعلان تیس جنوری دوہزار تیس کو کیا گیا جس کے مطابق چاہے وہ ہنڈرڈ پیس پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب جو پالیسی ریٹ ہے وہ سولہ پرسنٹ سے بڑھ کے سترہ پرسنٹ ہو چکا ہے اور یہاں پہ کلیرلی واضح لکھا ہے کہ ملک میں جو صورتحال چال رہی ہیں ایسی صورت میں اس کو بڑھانا ہی تھا اور یہ ایک حدوال امکان بات ہے اب یاد رکھئے یہ انیس سو ستائمے کے بعد ہائی ایسٹ پالیسی ریٹ ہے اور ہمارے ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں جا رہے ہیں جس کے حوالے سے میں نے ریچنٹلی ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اگر آپ کا پیسہ بینک میں پڑا ہوا ہے تو کیا وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے تو اس ویڈیو کو لے کے آپ بھی ضرور دیکھیں گے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کے نیچے کمنٹ کی ہے کہ آپ پی ٹی آئی سے ہو وہاں سے ہو یہاں سے ہو ہمارا ملک کبھی بھی چاہتے ہیں وہ ڈیفالٹ نہیں کرتا تھا دیکھئے کوئی بھی جو پاکستانی شہری ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا ملک ڈیفالٹ ہو لیکن ہم ایک شہری ہونے کے ناتے دیکھیں اس وقت صورتحال کو تو صورتحال دن بہ دن جب وہ بد سے بہتر ہوتی جا رہی ہے ہمارے پاس تیل لی ہیں بجلی ہے اس کے شہر ڈاؤن سو رہے ہیں اور بینگائی ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو آپ اس بات سے پھر انتاظہ لگا سکتے ہیں میں آپ کو کچھ یہاں پہ چیزیں دکھانا جاؤں گا کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی اس چیز کو دیکھیں یہ یہاں پہ میں نے ایک جرمنی کا بینک اوپن کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگ سٹینڈر جو ویریبل ریٹ ہے وہ زیرہ پوائنٹ فائیف پرسنٹ ہے پار اینم کا یعنی کہ اگر فار اگزیمپل اب پاکستانی ایک لاکھ روپیا جنوری کے اس بینک میں انویسٹ کرتے ہیں اگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ کو ریٹرن کے طور پہ پانچ سو روپے ملے گا ایک سال بعد پرافٹ کے طور پہ تو یہاں پہ یہ کچھ پرافٹ ریٹس جہاں پہ دکھائے گی ہیں تین پرسنٹ دو پرسنٹ تو میکسیمم دو سے تین پرسنٹ یہاں پہ پرافٹ ریٹس آپ کو دیا جا رہا ہے تو یہ پرافٹ ریٹس آپ کی ملک کے جو صورتحال ہے اس کو بڑے ہی خوبہ خوبی طریقے سے آگاہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت لوگ کتنے کوشحال ہیں کتنے بری طریقے سے جہے رہے ہیں یہاں پہ میں کچھ پالیسی ریٹس بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں رائج ہیں پاکستان کا تو آپ کو پتہ چل چکا ہے جو کہ سترہ پرسنٹ چل رہا ہے اور باقی دنیا میں آپ دے سکتے ہیں البانی کے اندر دو اشاریہ پچھتر پرسنٹ یعنی کہ ہم سے کئی درجے وہاں پہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں الجیریا میں تین پرسنٹ ہے ارجنٹینہ میں صورتحال بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ وہ ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور اس کی جو ستر پرسنٹ چل رہا ہے اس کی طرح آرمینیا دس پرسنٹ ہے آسٹریلیا تین پرسنٹ آسٹرییا دو پرسنٹ آزربائیجان آٹھ پرسنٹ بہرین پانچ پرسنٹ ہے بنگلہ دیش ہم سے کئی گناہ بہتر ہے بنگلہ دیش میں اس وقت پانچ اشاریہ پچھتر پرسنٹ کا پالیسی ریٹ چل رہا ہے اور پاکستان میں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سترہ پرسنٹ چل رہا ہے سب سے زیادہ جو کم پالیسی ریٹ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے وہ دیکھا ہے میں نے جاپان کا جو کہ مائنس میں چل رہا ہے اب مائنس میں پالیسی ریٹ سے مراجعہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ الٹا بینک والوں کو پیسے دے رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے یہ ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ جرونی میں بھی ایسے کئی دفعہ ہو چکا ہے اگر آپ کا پالیسی ریٹ مائنس میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بینک کو پیسے دینے پڑتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو چلانے کے لیے اب چونکہ پالیسی ریٹ ہائی ہوتا ہے تو بینک کو انویسٹ کرتا ہے تو اس سے بینک کو بھی منافع ہوتا ہے اور بینک آپ کو بھی دیتا ہے لیکن جب پالیسی مائنس میں چلی جائے گی تو پر بینک کو کچھ نہیں ملے گا بلکہ بینک آپ سے ہی لے کے آپ کے اکاؤنٹ کو رن کرے گا اس کے علاوہ یہاں پہ سویزر لینڈ میں نے دیکھا ہے سویزر لینڈ میں پوائنٹ فیفٹی پرسنٹ ہے پرافٹ ریٹس پالیسی ریٹس تو باقی تمام دنیا کے یہاں پہ پالیسی ریٹس موجود ہیں جنہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں تیر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پالیسی ریٹس بڑھ رہے ہیں نیچے کی طرف جو جا رہے ہیں جن کا مطلب ہے کہ کم ہے تو اس وقت سویزر لینڈ کا سویزر لینڈ کا سیرو پائنٹ فوائنٹ فائف پرسنٹ ہے یعنی کہ یہ مزید ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور باقی دنیا کے ملک سے وہ کہاں پہ کھڑے ہیں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے وگر نہ ہم لوگوں نے اس ملک کو تباہ کرنے کی کسی حد تک کوئی قصر چاہوہ نہیں چھوڑی ہے ویڈیو چلے گے تو لائک کرنا مطلب لئے گا بہت شکریہ